اسلام علیکم میں ہوں فاروق بلوچ بزنس جنلیست سامار ڈیجیٹل پچھلے دن ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے مارچ میں ایک لاکھ روپے کا سونا خریدہ ہوتا تو آگست کے انڈ تک آپ کو اس پر چونتیس ہزار روپے کا منافع ہو جاتا لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے یہی پیسے سلور میں انویس کی ہوتے تو اسی عرصے کے دوران آپ کو ایک لاکھ تینتیس ہزار روپے کا منافع ہوتا جو گولڈ کے مقابلے میں تقریباً چار گناہ زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلور کے جو پرائس ہیں یا قیمت وہ اس عرصے میں بارہ ڈالر سے بڑھ کر اور اٹھائیس ڈالر تک جا چکی تھی لیکن سلور کی ٹریڈنگ گولڈ کی طرح نہیں ہوتی جہاں قیمت میں اضافہ ہی آپ کا منافع ہوتا ہے سلور ایک انڈسٹریل میٹل ہے اور اس میں انویسمنٹ کے لیے آپ کو ایک کموڈیٹی ایکسچینج کی ضرورت پڑتی ہے جیسے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اور وہاں پر جا کر آپ اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں بروکر کے ذریعے اور پھر اسی اکاؤنٹ سے آپ سلور اور اس جیسی مزید کئی کموڈیٹیز کے جو فیوچر کانٹریکس ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں اور اس میں آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور فیوچرز کی ٹریڈ میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بھی کموڈیٹیز جس کا فیوچر آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کی اصل قیمت کا صرف کچھ فیصد آپ پے کر کے مثال کے طور پر پانچ سے دس فیصد پے کر کے وہ فیوچر آپ بک کر سکتے ہیں اور جو منافع ہوتا ہے وہ اس کی اصل قیمت میں اضافے کے اوپر آپ لے سکتے ہیں اس کانسپٹ کو مارجن ٹریڈ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ گولڈ کا فیوچر خریدنا چاہتے ہیں اور اس کا جو مارجن چلنا ہے وہ دس فیصد ہے تو آپ صرف دو سو ڈالر کی انویسمنٹ پے دو ہزار ڈالر کی مالیت کا فیوچر خرید سکتے ہیں اگر اس کی قیمت اکیس سو ڈالر ہو جاتی ہے اور آپ اس کو بیشتے ہیں تو آپ کو سو ڈالر کا منافع مل جائے گا یعنی دو سو ڈالر پے پچاس فیصد منافع لیکن اس کے برعکس اگر اس کی قیمت گر کے اٹھارہ سو ڈالر ہو جاتی ہے تو آپ کو دو سو ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے یعنی آپ کی ساری کی ساری انویسمنٹ ڈوب سکتی ہے اسی لیے فیوچر کی ٹریڈنگ کو ہائی رسک آ جاتا ہے یوں کہہ لیجے کہ یہ ہائی رسک ہائی ریوارڈ والا سین ہے اور اس میں کتنا رسک ہے اور یہ فیوچر کی ٹریڈنگ ہوتی کیسے ایکسچینج کیسے کام کرتی ہے اور ایک عام انویسٹر اس کے اندر اکاؤنٹ کیسے کھول سکتا ہے اس کے لیے پروٹیکشن کیا ہے اور رسک کیا ہے یہ ساری چیزوں کے جواب ہم جانتے ہیں مینجنگ ڈریکٹر پاکستان مارکنٹائل ایکسچینج اجاز علی شاہ صاحب سے جیس سب ہمیں پہلے تھی یہ بتائیں کہ کموڈیٹی ایکسچینج ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اچھا یہ بیسکلی فیوچرز ایکسچینج ہے تو فیوچرز کے کانٹریکٹس ہمارے پاس ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز میں جس میں گورڈ، لائل، سیلور، کرنسیز، کوپر اور اس طرح کی جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں اس کے کانٹریکٹس ہمارے پاس ہیں کیسے سیٹلڈ ہیں آپ جب فیوچرز میں کام کرتے ہیں تو آپ مارجن پر کام کرتے ہیں تو ایک سرٹن مارجن دے کے آپ وہ کانٹریکٹ خریدتے ہیں اور پھر خریدتے ہیں یا بیجتے ہیں اور جب آپ اس کو سیٹل کرتے ہیں تو جو بھی ڈیفرنس ان پرائیس ہوتا ہے اس کا بینفیٹ آپ کو مل جاتا ہے تو بیسکلی ہیڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے ایکشنج کو اور کموڈیٹیز میں کیونکہ پرائیس اپنے ڈاؤن ہوتی ہے تو انڈسٹری اپنے آپ کو ہیڈ کرتی ہے ان کموڈیٹیز کی پرائیس سے تو اس کے لیے لوگ اپنے کانٹریکٹس وغیرہ خرید سر یہ شیئرز کی ٹریڈنگ سے کس طرح مختلف ہے جو فیوچرز کی ٹریڈنگ ہے نہیں شیئرز کی ٹریڈنگ سے تو خاصے مختلف ہے شیئرز کی ٹریڈنگ تو بیسکلی یہ ہے کہ آپ نے کسی کمپنی میں جب آپ کوئی شیئر خریدتے ہیں تو آپ ایک حصے داری لے رہے ہوتے ہیں اس کمپنی میں مگر یہاں تو آپ رسک منیجمنٹ کے ریفرنس سے کہ بھائی میری کام ہے کسی ملک میں اور مجھے وہ پرٹیکلی کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ضرورت پڑے گی یہ کرنسی بہت مہنگی ہو جائے گی تو میں اس کو کور کرنے کے لیے وہ کانٹریکٹ خرید لیتا ہوں کہ اگر مہنگی ہوگی بھی تو مجھے وہ ڈیفرنس مل جائے گا جو کہ مجھے چاہیے جب تک میری ٹرانزیکشن شروع ہوتی ہے اس کے لیے تو بیسکلی تو رسک منیجمنٹ کا ٹول ہے جو کہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ایکچینج کے آپ آکے کہ اپنے رسک کو یہاں منیمائز کر سکتے ہیں اگر جب بھی مارکٹس ہوتی ہیں اس میں سپیکلیٹرز بھی ہوتے ہیں سپیکلیٹرز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کونسی کموڈیٹی گلوبل فیکٹرز دیکھ کے they take an educated guess کہ بھائی یہ کموڈیٹی بڑے گی یا یہ کموڈیٹی گھڑنے کے چانسز ہیں اور اس کے حساب سے وہ مارکٹ کو سٹیبل رکھتے ہیں اگر کوئی اس میں گیپس ہوتے ہیں تو سپیکلیٹرز جی اس گیپ کو پورا کر رہے ہیں یہ کیسے سٹیلڈ ہے ایک سٹن پرائیس ہے آپ نے وہ پرائیس بک کر لیا کہ اس پرائیس پہ میں نے لے لیا اور وہ پرائیس چینج ہو جاتی ہے لیچسے آپ نے کوئی چیز انیس سو پہ گول لیا اور انیس سو پچاس ہو گیا اور انیس سو پچاس پہ آپ نے کہا میں نے گول بیج دیا تو یہ ففٹی ڈالرز جو آپ کا بینیفٹ ہے یہ کیسے پاک روپیز میں آپ کو مل جائے گا بہت ہی ہائی رسک ہے مرکنٹائل ایکسچینج کموڈیٹیز کی جو فیوچرز کی ٹریڈ ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف پیسے لوز ہی کی ہے تو وہ یہ کہتا ہے it is better left to the traders کی جو پروفیشنل ہیجرز ہیں انہی کو کرنے دیں عام جو ریٹیل انویسٹر ہے اس کو نہیں آنا چاہیے اس پر آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہیں کہ عام انویسٹر بھی آ سکتا ہے اس میں اپرچونٹیز ہیں کہ وہ بھی پیسے بنا سکتا ہے دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ زیادہ والٹائل ہے اس کی بھی زیادہ ہے کیونکہ اگر گلوبل فیکٹرز امپیکٹ کر رہے ہوں گے کسی چیز کو گولڈ کی پرائز ہے تو اس کو گلوبل فیکٹرز انفلوینس کر رہے ہوں گے گلوبل فیکٹرز انفلوینس کر رہے ہیں تو آپ کا پھر پوزیشن لینے کے وقت آپ کو گلوبل فیکٹرز کے بارے میں آپ کی نالیج ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے آگے کیا کس قسم کی سیچویشن نظر آ رہی ہے اور اس کے حساب سے آپ اس میں پوزیشن لیں گے تو ابھی گولڈ اگر بڑھڑا ہے لچھے تو یہ کرونا کی جو فیرز ہیں اس کی ویے سے لوگ سیف انفلوینس کی طرف جا رہے ہیں تو گولڈ نے بڑھنا شروع کیا کیونکہ گلوبل فیکٹرز امپیکٹ کرتے ہیں تو رسکیئر تو زیادہ ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں people who have that kind of knowledge اس طرح کی پھر آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے اس طرح کی آپ کے پاس نوہا ہونی چاہیے blindly اگر آپ آ کے market dial exchange میں کام کریں گے تو پھر تو آپ آپ صرف risk ہی لے رہے ہیں it can work either ways you can make money and you can lose money big time also تو تھوڑا سا یہ دیکھنا ضروری ہے آپ نے margin trade کی بات کی کسی ایک commodity gold یا silver سے example دے دیں اس کی دیکھیں from time to time margin change ہوتے رہتے ہیں volatility کے حساب سے margin ہوتے ہیں تو لیت سے gold کے margin 4% ہوں گے پانچ پیسنٹ ہوں گے for example اگر ابھی 1900 کا چل رہا ہے future تو مجھے کتنا اس کا 4% پے کرنا 4% پے کرنا پڑے گا آپ کو to purchase a contract ٹھیک ہے اور جب settlement ہوگی تو اگر 1900 سے اوپر یا نیچے ہوتا ہے تو صورت میں کیا ہوگا جو بھی difference in price ہوگی depending کے آپ کی position کیا اگر آپ نے خرید آیا تو price بڑے گی تو آپ کو 4 پیسے اس میں سے بچ جائیں گے کوئی range ہم نے دیکھی ہے پچھلے 3-6 مہینے میں کتنا high اور low like 3-4% سے 10% تک بھی جا سکتا ہے 20% بھی بچ میں آپ کو یاد ہوگا کرونا کے زمانے میں crude تو بہت volatile رہا بلکہ negative میں بھی چلے گیا تو اس وقت margins بہت change کرنے پڑے exceptional margins کی ریجیم implement کرنے پڑی تو جتنی volatility ہوتی ہے basically margins وولیٹیلیٹی کو cover کرنے کے لئے لے رہے ہوتا ہے تو جتنی volatility ہوتی ہے اس کے حساب سے model implemented ہے exchange میں risk management کا جو آپ کو indicate کرتا ہے کہ آپ کو her commodity کے اوپر کیا margins لینے چاہیے آپ نے volatility کی بات کی آپ کا system بھی indicate کرتا اس کو پاکستان mercantile exchange میں کیا cap system ہے یہاں کیسے پتا چلتا ہے protection کیسے investor کی دیکھیں اس میں تو کیونکہ prices international ہیں تو آپ cap تو الگا نہیں سکتے کیونکہ پرائس international لی آرہی ہے جو بھی price ہمارے local investors کو یہ opportunity ہے کہ markets کے اندر بھی local markets کے علاوہ تھوڑا سا diversify کرنا چاہیں اپنے risk کو تو local market میں تو stock market میں کام کری رہے ہیں مگر آپ indices ہمارا اکاؤنٹ بلکل پاکیتان stock change جیسے آپ اکاؤنٹ کھلتے ہیں اسی طرح سے ہمارا اکاؤنٹ کھلتا ہے اس process میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ویسے national clearing سے verification ہوتی ہے فرق ہمارے یہ ہے پاکیتان stock change جو ہے اس کے ساتھ national clearing company جو اس کی clearing کرتی ہے پھر ایک company ہے central depository company جہاں وہ شیئر actually جو custody services provide کرتی ہے ہمارے یہ تینوں functions میں ایک ساتھ ہیں ایک جگہ پہ موجود ہے اور اس کا بڑا فائدہ کیونکہ one window ہے ایک جگہ پہ سب کر دیا ہے کہ اس کا role صرف یہ رہ گیا ہے کہ ایک نئے client کا اکاؤنٹ opening اس کا role ہے یعنی وہ actually جا کے صرف نئے client exchange کو introduce کر آرہ ہے اس کے بعد once the account is introduced اور آپ کا ایک account کھل جاتا ہے کیونکہ ہمارا ایک digital exchange ہے تو آپ ساری transaction exchange کے ساتھ خود کر رہے ہوتے سارے پیسے کا لین دین اور ساری investment decision making یہ جس کا account ہے وہ خود کرتا ہے اس کو کسی broker کی اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی ساری risk management exchange کے پاس ہے essentially broker ہے وہ marketing agent رہ گیا ہے exchange کے لئے کہ وہ نئے clients introduce کر رہا clients کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہونی چاہیے کہ ساری پیسے کی دین جو ہے وہ ساری کی ساری ہمیں پاکستان American exchange کے ساتھ کرنے اور broker کے ساتھ پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ہم ساری investment کی decision making ہے وہ ہم نے client کو empower کیا ہے بروکر کنٹرول میں آگے آپ کے اکاؤنٹ میں buying selling کر رہے اگر آپ کے losses ہو جائیں گے تو پھر آپ کو problem ہو جائے گا اگر پاکستان stock exchange میں exposure لینا چاہتا ہوں تو مجھے الگ account کھولوانے پڑتے ہیں کیا یہ possibility ہے کہ دونوں connected ہوں ایک ہی اکاؤنٹ کھولے اور میں دونوں جگہ trade کر سکتا ہوں possibility سے زیادہ یہ ایک eventuality ہے ایک اکاؤنٹ کھلنا چاہیے اور اس اکاؤنٹ کو سب جگہ access available ہونا چاہیے CDC اور پیمکس سارے اکاؤنٹ ایک جگہ سے کھولے جا سکتے ہیں جو electronic اکاؤنٹ اوپننگ پہ کام ہو رہا ہے اس کے بعد یہ possible ہو جائے کہ اکاؤنٹ سب ادارے جو ہیں ایک اکاؤنٹ آپ کا بن گیا اور اس اکاؤنٹ کو use کر لیں سارے بجائے اس کے کے کھلائنٹ کو بار بار اکاؤنٹ کھولنا پڑے یہ eventuality ہے میرے حساب سے کچھ ٹائم میں ایچیو بھی ہو جائے جو شریعہ compliant ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت limited options ہیں تو especially گول کی اگر بات کی جائے تو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ کی آئیش کانٹرس کر رہے ہیں ان کا یہ کہ ہم نئے units issue نہیں کر پارے جو جو گول فنڈ کے جو میمبر ہیں کیونکہ جو ہے وہ صرف بیٹ آرہی ہیں آفر نہیں ہے مطلب پیچھے ایکچوال فیزیکل گول نہیں اور شریعہ compliant فنڈ کے طور پر ان کی requirement فیزیکل گول ہونا چاہیے تو وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بکر فنڈ کہ ہم تو بیٹھ گئے چکر میں تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے اس وقت ہماری بات چل ری ہے regulators کے ساتھ اور جتنے بھی stakeholders کے ساتھ ہیں کیا مکانیزم ہو کہ پر طریقے سے گول ایمپورٹ ہو اور ایمپورٹ ہونے کے باد مرکنٹیل ایکشنج پلیٹ فرم کے تو وہ بائنگ سیلنگ کے اندر گولڈ کی پر ریکارڈنگ ہوگی پر ایک پروسیجر ہوگا کیسے ایمپورٹ ہوگا کیسے ایکسپورٹ ہوگا کیسے بائنگ سیلنگ اس کی ہوگی تاکہ پر ریکارڈ کیپنگ اس کی منیج اور منٹین کی جا سکے ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو لوکل پروڈکٹس ہیں وہ آکر ٹریڈ ہو اس کے اوپر اور لو فائدہ اوٹ آئیں دیکھ یہ بہت ایمپورٹن ہے کہ اپنی لوکل کموڈیٹیز کو ایک اچھی مارکٹ دے سکیں اور لوکل کموڈیٹیز کو بہتر منیج کر سکیں اکشہی تو جس دن سے بنا ہے اس دن سے ریڈی ہے یہ کام کرنے کے لئے مگر اس کے اندر کچھ پروڈیٹ 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 بھی کیا ہم نے ریڈ چیلی کا کنری کے اندر ایک پلیٹ فارم بنایا اس پلیٹ فارم کے طرح ہم نے بائنگ سیلنگ شروع کی اور کچھ عرصے تک وہ پلیٹ چلا بھی مگر اس میں پروڈیٹ ہے کہ کچھ بنیادی چیزیں ہمارے ہاں مسنگ ہیں جس کے لئے آپ بڑا سیریسلی کام ہو رہا ہے کیا چیزیں مسنگ تھی کہ ہمارے ہاں کوئی پروپر ویراؤس نی تھی کوئی پروپر کالیٹی سٹینڈرٹ نی تھے پروڈکس کے تو آپ جب پروپر ویراؤس کی ضرورت ہے پھر وہ ویراؤس جو کر رہا ہے اس کو بھی ایک سٹینڈرٹ مینٹین کرنا ہے اس کو موڈیٹی کی کوالیٹی مینٹین کرنے کے لئے تو وہ بھی ضروری تھا تو اب یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا ضوضی اینیشییٹیو لیا یہ کہ سی ایم سی کے رولز آ آ چکے ہیں ایک سی ایم سی بن چکی ہے کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی ویچ اس نیمت کولیٹرل اور وہ اس وقت کافی اگریسیو کام کر رہی ہے اس ویراؤس انگ کے سلسلے میں نویمبر میں ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس کو آپریشنل کر لیں اور ہم از ان ایکشنج شروع کر دیں ہم نے سٹاک مارکٹ پہ بہت سارے ویڈیوز کی ہیں لیکن فیوچرز کی ٹریٹ کے اوپر یا پاکستان مرکنٹائل ایکشنج کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ویڈیوز نہیں کی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ویڈیوز کریں بہت زیادہ رسکی مارکٹ ہوتی سپیکیولیٹیو ٹریٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں انویسٹر کو ایسی انفرمیشن چاہیے ایسی انٹیلیجنس چاہیے کہ وہ اچھی بیٹ لے سکے اچھے گیس لگا سکے اور منافع کما سکے تو اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کریں تو آپ کو اچھی انگیجمنٹ دکھانی ہے کومنٹ کی صورت میں شیئر کی صورت میں لائک کی صورت میں اور تب ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ لوگ اس میں انٹرسٹی ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے تو مزید ویڈیوز کریں گے اور آپ سے اگلی ویڈیو پہر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ